حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذاتِ گرامی اور اس پر پھر اعتراض باغ چھیننے کا لیکن میں پھر جب کہتا ہوں کہ جب بندہ بے حیاء ہو جائے تو سرکار فرماتا ہے یہ پہلی نبوتوں میں بھی ہے کہ جب حیاء نہ رہے تو بندہ جو آتا ہے وہ کر دیتا ہے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو شان بیان ہوئی وہ تو اپنی جگہ قرآن جن کے حق میں مال کے مسئلے پر اللہ فیصلہ سنا چکا ہے تو رب کو تو مستقبل کا یقیناً قطع طور پر پتا تھا تو واللیل اذا یقشہ والنہار اذا تجلہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے پوری صورت جس کے رہے حق میں مال دینے کی اولین شان کو بیان کرنے کے لیے رب نے اتمام کیا اس حسنی کو شدی کے اکبر کہا جاتا ہے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے مفائدہ نہیں دیا جو شدی کے اکبر کے مال نے دیا امام جعفر صادق سے لافضی نے کہا علی پہلے نمبر پہ ہیں کہ چار دینار انہوں نے خرچ کیے ایک رات کو ایک دن کو پھر تیس رات مخفی طریقے سے چوب تھا اعلانیہ طریقے سے آپ نے فرمایا وہ میرے جدے آلہ ہیں لیکن تجھے چار نظر آئے ہیں تو چالیس ہزار کیونی نظر آئے ہیں رسزی کے اکبر نے تو چالیس ہزار گھرج کیے تھے اور پھر آیت کا پس منظر اور صورت کو بیان کیا تو مال کے مسئلے میں اور پھر فیصلے کے لحاظ سے جب گارنٹی قرآن نے دے دی تو آپ جس کو ہیا اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور اہلِ بیتِ اطحار کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ کیسے زبان درازی کرے ان کی عدالت پر کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صرف اور صرف ایک شخص کو پوری امت میں سے منتخب کر کے ایک منصب دیا تھا جو رب نے قرآن بنا دیا وہ ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب سرکار نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا پوری امت میں سے معنا جمع متقلم میں ایک ہی ہے جو دو میں سے دوسرا ہے امت میں پیلا ہے ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب تہران والے اڑی چوٹی کا زور لگا لیں معنا سے ابو بکر صدیق کو نکال نہیں سکتے اور اور کسی کو داخل کر نہیں سکتے معنا اور معنا کے ساتھ کیا ہے یہ نہیں کہ ان اللہ معنا فقط فی الغار ان اللہ معنا فقط فی سفر الہجرہ ان اللہ معنا فقط فی بدر ان اللہ معنا فقط فی الحنین ان اللہ معنا فقط فی حیات الظاہرہ فرمایا ان اللہ معنا ابو بکر غار میں بھی خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے باہر نکلیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا مدینہ منورہ پہنچیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا بدر جائیں گے خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا خندق میں خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا جب میں مزار میں ہوں گا ابو بکر تم میری مسنت پہ ہوگے اس وقت بھی خدا میرے ساتھ بھی ہوگا تیرے ساتھ بھی ہوگا لبائت یا رسول اللہ لبائت یا رسول اللہ اب دیکھو اب ایک شخص اس کے ساتھ تائید الہی داتا صاحب بیان کریں تو ہمارے کہنے کے کہیں آگے کا معاملہ ہے داتا صاحب نے کہا اور بہت بڑی ولایت ہے بہت بڑی فراست ہے مگر پھر بھی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام تو نہیں مانے ضرور مانے کہ داتا صاحب نے کہا خلا کے ساتھ تائید الہی ہے بہت اچھا ہے لیکن سرکار کا فرمان تو پھر سرکار کا فرمان اور قرآن تو پھر اللہ کا قرآن ہے ارے جس کے بارے میں دنیا کے چند مفتی چند پیر تائید الہی ہونے کی گواہی دیں اس کے تو تم پہنچ چاٹنا شروع کر دو اور جس کے ساتھ تائید الہی نہیں خود اللہ کے ہونے کی گواہی قرآن دیں نعرہ تکمیر نعرہ رسال عدالت سیدنا سدین اکبر تو یہ ان اللہ معنی کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ ہو اور فیصلے ان کے اللہ کی نظام کے خلاف ہو تو یہ تو نس کے مقابلے میں لوگوں کی بکواہ سا رہی ہے موسیقی